اسلام علیکم ڈیار ویورز آپ دیکھ رہے ہیں سندھی ٹیچر میں آپ کو بنیادی سندھی بیسک سندھی سٹارٹنگ سندھی سندھی قائدے علیف بے سے پڑھانے کی کوشش کر رہی ہوں اس کے بعد ہم نے سٹارٹ کیا ہے کلاس 3 تو کلاس 7 سنٹیکس بک بورڈ کے ہم کمپلیٹ پڑھ چکے ہیں جو چپٹر پڑھا ہے اس کا مکمل اردو ترجمہ کیا ہے اس میں جو بھی ایکسرسائزز تھے کوشہ نانسل الفاظ معنی الفاظ جملے خلاصے وہ سب ہم سالف کر چکے ہیں ان کلاسز کے الگ سے پلیلسٹ بنی ہوئی ہے اور کلاس 6 اور 7 کے الگ سے کھلاسوں کے پلیلسٹ بنی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ گابہ سندھی کلاس 4 ہم with solve exercise پڑھ چکے ہیں اب کلاس 8 سنٹیکس بک بورڈ میں سٹارٹ ہے پچھلے ویڈیو میں ہم نے چپٹر 2 پڑھا تھا کلاس 8 میں آج ہم پڑھیں گے چپٹر 3 جسے سندھی میں سبق ٹیون پڑھتے ہیں شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارے پاس چپٹر کا ٹائٹل ہے نات محمد جا آہن کرم کترہ محمد کے ہیں کرم کتنے کترہ کا مطلب ہوتا ہے کتنے آہن کا مطلب ہوتا ہے یہ نونگونہ ہے محمد کے ہیں جا کا مطلب ہوتا ہے کب بڑھئے کے ہیں کرم کتنے کترہ کا مطلب ہوتا ہے کتنے ستارہ ناتیا آرش تے اترا ستارے یعنی کہ تارے نہ ستارے نہیں ہیں ارش تے اترا آسمان پر اتنے ارش کا مطلب ہوتا ہے آسمان تے کا مطلب ہوتا ہے پیرے پر اترا کا مطلب ہوتا ہے اتنے ستارے ناتیا کا مطلب ہوتا ہے ستارے نہیں ہے غریباً جو غمخوار آئے ہو غریبوں کے غمخوار ہیں وہ غریبوں جو غمخوار آہے غریبوں کا جو کا مطلب ہوتا ہے کپلف کا غمخوار آہے کا مطلب ہوتا ہے بڑی یہ ہے اوہو کا مطلب ہوتا ہے وہ یعنی کہ غریبوں کے گموں کا گموں میں وہ شریک ہیں گمخوار کہتے ہیں شریک ہونے والے کو گم میں اڑین جو تا آدار آہے اوہو اڑین کہتے ہیں بے سہارا لوگوں کو بے سہارا لوگوں کا جو کا مطلب ہوتا ہے تا آدار کا مطلب ہوتا ہے سہارہ کے سہارے ہیں وہ غریبوں کے سہارے ہیں وہ نہ کارے کا گورو متاؤن تھوں نہ کالے پر کالے سے جو ہے گورے اوپر ہیں یعنی کہ بلندی پر ہیں نہیں سب اکول ہیں کسی گورے کو کسی کالے پر اور کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے متاؤن کا مطلب ہوتا ہے بلندی کے کالے سے جو ہے گورہ اوپر نہیں ہے سب انسان بائی ہیں انہوں نے کہا انہوں نے کہا کہ سب انسان جو ہے آپس میں بائی ہیں باہر آہے باہر کا مطلب ہوتا ہے بائی تیا کا مطلب ہوتا ہے ہیں ملی رہ تن کے رولیل جو ہوئے کو بٹھ کے ہوئے جو تھے بٹھ کے ہوئے تھے ٹھیک ہے رولیل کا مطلب ہوتا ہے بٹھ کے جے کا مطلب ہوتا ہے ہوئے اور اوہا کا مطلب ہوتا ہے تھے پھر سے پڑھیں گے ملا راستہ ان کو جو بٹھ کے ہوئے تھے ملی تن کے منزل بولیل جے اوہا ملی ان کو منزل جو بولے ہوئے تھے محمد جکیڑا نہ احسان تیا محمد کے کتنے ہیں احسان مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے ہیں احسان ہوئے احسان تیا کا مطلب ہوتا ہے احسان ہوئے محمد جکیڑا محمد کے کتنے احسان ہوئے غلامی ما آزاد انسان تیا غلامی سے آزاد انسان ہوئے اور اس اس نظم کے شاعر ہیں پوئٹ ہیں امداد حسینی اور مشک ہے ہیٹین سوال انجا جواب دیو تین سوال ہیں ان کے جواب دینے ہیں نیکسٹ پیچ پہ ایکسرسائز ہے ہیٹین لفظاں جیم آئینے لکھو ان جملوں میں کم آنے ہو ان کے منیس پہ لکھنے ہیں اور جملے بھی بنانے ہیں پانچ ورڈ ہیں نیکس ہے ہیٹین خال بریو یہ نیچے خالی جگہ جو ہیں ان کو فل کرنے ہیں یہ جو ہے نظم کے مسنگ ورڈ ہیں وہاں سے دیکھ کے میں نے فل کیے ہیں نکارے کا گورو متاؤن تھیو سب انسان باہر تیا ہن چھےو محمد جکیڑا نا احسان تیا غلامی ما آزاد انسان تیا اب یہ نات کی ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے نات عربی بولی جو لفظ آہے نات عربی زبان کا لفظ ہے انجے معنی آہے سہرہ کرن اس کے معنی ہیں تعریف کرنا سہرہ کا مطلب ہوتا ہے تعریف کرن کا مطلب ہوتا ہے کرنا پر شریعت جی اسلام آہ پر شریعت کے لحاظ سے نات جی معنی آہے نات کے معنی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی سارہ کرم یعنی شریعت کے مطابق جو ہے نات کے معنی ہیں عزت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا مطلب نات اس نظم کو کہتے ہیں جس میں عزت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف پیان کی جائے فرسٹ کوئشن ہے غریبا جو غمخوار کیر آہیں غریبوں کا غمخوار کیون ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کا غمخواہ ہے یا پھر آپ اسے بھی لکھ سکتے ہیں گھر کو حیüyorsun ہمرہ وسلم بھی لکھ سکتے ہیں دونوں ہی کریکٹ ہیں راہ کے کے ملی رولین کے راہ ملی جو بٹکے ہوئے تھے جو بٹکے ہوئے تھے ان کو راہ ملی راستہ ملا منزل کے کے ملی منزل کس کو ملا منزل بولین کے ملی منزل جو ہے بھولے ہوئے کو ملی عضو صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے نات جے معنی چاہ آہیں یہ میں نے اپنی طرف سے ایٹ کیا ہے اگر آپ کو اس سوال کا جواب جائے گا تو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں نات عربی لبولی جو لفظ آہیں نات عربی زبان کا لفظ ہے جے معنی آہیں سارا کرن اس کے معنی ہیں سارا کرنا یعنی کہ تعریف کرنا پرشریت جے اسلامان نات جے معنی آہیں نبی کری صلی اللہ علیہ وسلم جے سارا کرن پرشریت کے اعتبار سے نات کے معنی ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف جس میں کی جائے لفظ ہیں اردو مینے ہیں اور جملے ہیں اڑین کا مطلب ہوتا ہے بے سہارا لوگ یا پریشان حال اساں کے اڑین جی مدد کرن گرجے ہمیں بے سہاروں کی مدد کرنا چاہیے آدار آدار کا مطلب ہوتا ہے آسرا یا سہارا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غریبا جو آدار آہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کے سہارے ہیں گریبوں کا سہارا ہے مطاون کا مطلب ہوتا ہے بلند یا برتر یا بہتر محنت سے مانو جو مان مطاون تین دو آہیں محنت سے لوگوں کا جو ہے مان یعنی کہ ان کی عزت بڑھ جاتی ہے رولیل یعنی بٹکے ہوئے رولیل مانن کے سدھو رستو ڈکارن نیکم آہیں بٹکے ہوئے کو سیدھے راستہ دکھانا اچھی بات ہے یعنی اچھا کام ہے بولیل بھولے ہوئے ہمیں بولے ہوئے لوگوں کو ان کی منزل تک پہنچانے میں مدد کرنا چاہیے یعنی کہ اگر کوئی ڈریس وغیرہ پوچھے تو اس کو بتا دینا چاہیے خلاصوں کا مطلب ہوتا ہے یہ نظم نات میں سے لیا گیا ہے اس نظم میں شاعر ہمارے پیارے نبی عزت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتا ہے تا اسان جی نبی اسان جی نبی جا اسان تے کے ترائی کرم احسان آہین کے ہمارے نبی کا ہم پر کتنے ہی کرم اور احسانات ہیں غریبا جا سہارا آہین اور غریبوں کے وہ سہارے ہیں اسان جا نبی انسانا جی وچ ما فرخ ختم کہو ہمارے نبی نے انسانوں کے بیچ میں سے فرخ کو ختم کیا کہ کوئی کسی کے اوپر کوئی کسی سے ادنا یا کسی سے آلہ نہیں ہے آئیں چہیو تا سب مسلمان باڑھ ماں باہر آئے اور کہا کہ سب مسلمان آپس میں بائی ہیں جے مانو دین کا رولیال اوہا جو لوگ دین سے بٹکے ہوئے تھے ان کے دین جی تعلیم دے ان کو دین کی تعلیم دے کر سدھی واتھ ہلائے ہو سیدھے رستے پر چلایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا اسان تے گھنہ احسان آہین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر بہت سارے احسان ہیں جے کی انسان غلام ہوا جو انسان غلام تھے ان کے آزاد کرائے ہو اور ان کو آزاد بھی کرایا یہ جو ہے تشریح ہے جسے ہم اردو میں کہتے ہیں کسی شہر کا یا کسی کے بیت کا تشریح کرنا اس کو سندھی میں ہم کہتے ہیں سمجھائی تو یہاں میں نے نظم پھر سے نہیں ریپیٹ کیا نہیں لکھا ہے شہر نہیں لکھے ہیں تو یہاں میں نے لکھا ہے بیت نمبر ون یعنی کہ بیت نمبر پیلا فسٹ اور اس کی لائن میں نے آپ کو بتا دی ہیں ایک سے دو اسی طرح دو سے تین دوسرا اور تیسرا تیسرا اور چھوتا اسی طرح پانچو اور چٹھا میں نے یہاں لکھ دیا آپ سمجھائی کہ آپ کو اس سے پہلے کون سا بیت لکھنا ہے سمجھائی اس کی اس کی تشریح ہو رہی ہے ہی بیت نظم ناتما ورتویو آہے یہ بیت جو ہے نظم نات سے لیا گیا ہے ہن بیت ما شائر امداد حسین فرمائے تو اس شہر بیت میں یا اس شہر میں شائر امداد حسینی فرماتا ہے تا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا اسان تے تمام گڑا احسان آہن کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر بہت سارے احسان ہیں جیترہ آسمان میں تارہ ناتیان جتنے آسمان پر تارے نہیں ہیں اتنے ہمارے اوپر ان کے احسانات ہیں بیت نمبر ٹو جا سمجھائی لائن تری سے چار تین سے چار سمجھائی ہی بیت نظمنات ماورتو ویو آہیں یہ بیت نظمنات سے لیا گیا ہے ہن بیت میں شائر امداد حسینی فرمائے توتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم غریبا جا غمخوار ہیں بے سہارا جا آدار آہیں اس نظم میں جو ہے شائر امداد حسینی فرماتا ہے اس شہر میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کے غمخوار ہیں یعنی کہ غموں میں شریک ہیں اور بہت سہاروں کے سہارے ہیں نیکسٹ ہے لائن فائف سے چھے اور بیت نمبر تین ہے ہی بیت نظمنات ماورتو ویو آہیں یہ بیت جو ہے نظمنات سے لیا گیا ہے ہن بیت میں شائر امداد حسینی فرمائے توتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسانا جویچ ما فرق ختم کیو انچائیو تسب مسلمان باہر آہیں اس نظم میں شائر امداد حسینی فرماتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے بیچ میں سے فرق کو ختم کیا کوئی کسی سے اونچا یا آلہ یا ادنہ نہیں ہے اور کہا کہ سب مسلمان آپس میں بائی ہیں اب یہ ہے بیت نمبر چار اس میں لائن شامل ہے سیون اور ایٹ سمجھائی ہی بیت نظم نات ماورتو ویو آہے یہ بیت نظمنات سے لیا گیا ہے ان بیت میں شائر امداد حسینی فرمائے توتا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انن مارن کے راستو ڈکارے جیدین کا بٹکیل اوہا آئیں بلیل مارن کے سدھی وات حلائے ہو کہ اس بیت میں شائر امداد حسینی فرماتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو راستہ دکھایا جو دین سے بٹکے ہوئے تھے اور بھولے ہوئے لوگوں کو سیدھی راستے پر چلا دیا بیت نمبر فائف اور لائن نائن سے ٹین یعنی کے لاسٹ کے دو لائن ٹوٹل دس لائن ہے اس میں ہی بیت نظم نات ماورتو ویو آہے یہ بیت نظم نات سے لیا گیا ہے اس بیت میں شائر امداد حسینی فرماتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انسانوں پر بہت سارے احسان ہیں جو انسان جو ہے غلام تھے ان کو غلامی میں سے آزاد کروایا یا آزاد ہوئے حوالہ جو ہے نظم کا حوالہ یہی ہے اور آپ ہر شیئر سے پہلے یہ حوالہ ہی لکھئے گا ہی نظم نات ماورتو ویو آہے یہ نظم نات سے لیا گیا ہے اینجے شائر جو نالو امداد حسینی آہے اس کے شائر کا نام امداد حسینی ہے اسی کے ساتھ یہ چپٹر کمپلیٹ ہو گئی ہے امید ہے آپ کو جس سے سمجھ آگئی ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں ہم نیکسٹ چپٹر پڑھیں گے اگر آپ کو میری ویڈیو سے ہیلپ ملتی ہو تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا دوستوں اور کلاس میٹ کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ